فیس بک کے سارے ساتھیوں کو ہمارا سلام آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک دن بڑے چرچے رہے کہ سشمہ سوراج اور شاہ محمود قریشی نیوی آرخ میں مل رہے ہیں کشمیریوں کو تب بھی اس میٹنگ سے کوئی امیت نہ تھی لیکن اتنا تو ایک آس تھی کہ شاید آگے چل کر خاص طور سے ہندوستانیوں کی عقل جو ہے وہ انہیں بتا دے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کشمیر کا مسئلہ لٹکائی رکھنا کسی کے مفاد میں نہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہنہ بازی کر کے اس میٹنگ کو بھی کینسل کیا گیا اور جواز یہ دیا گیا کہ سرحد پہ کوئی جمان مارا گیا کشمیر میں تین پولیس اہلکار جام بھاک ہوئے ہمارا سیدھا اور صاف صاف سوال ہندوستان کی سرکار سے یہ ہے ڈلی سرکار سے یہ ہے ان لوگوں سے یہ ہے جنہوں نے تین پولیس اہلکاروں کی ہلاقت کے بعد آسمان سر پہ اٹھایا اچھا کیا ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف آپ کی ریت لینگ سرمنی مئیتوں پر پھول چڑھانے سے نہ پولیس اہلکاروں کی جندگیاں واپس آسکتی ہیں جو ہم پہلے بھی کہتے تھے اور نہ ہی ان کے اہلکھانا کو کوئی راحت مل سکتی ہے اگر واقعی ہندوستانی سرکار ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستان کے شدد پسند انتہا پسند اور کومنل میڈیا کو ہماری پولیس کے سربراہ کو سیکیورٹی ایجنسیز کو ان تین پولیس اہلکاروں کی ہلاقت کا گم ہے اور باقی چاہتے ہیں کہ آگے سے کسی کی لاشنا گرے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پاکستان سے بات جید کریں اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یونائٹی جہاد کانسل سے بات کریں اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مشترکہ مضاہمتی قیادت سے بات کریں اسکریت پسندوں کا کنٹور کسی کے ہاتھ میں نہیں ان کے طریقے سے ہم بار بار ہم نے کہا ہم بھی ان سے گزارش کریں گے کہ مہربانی کر کے ہمیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے جسے کہ کھانا جنگی کو ہوا ملے لیکن ایک چھوٹا سا سوال جو ہر قشمیری عام آدمی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے ہندوستان کے عرباب اتدار سے پوچھنا چاہتا ہے نہ آپ پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ آپ سید صلاح الدین سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ آپ حضر المجاہدین سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ آپ گیلانی صاحب یاسین ملک و امیر بائی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں سوری بیچ میں نیٹورک کی پرابلم ہے اگر آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کے نزدیک مسئلے کا حل کیا ہے ہمیں اتنا کہنے دیجئے کہ جو تین پولیس کے اہلکار کل جام بھا ہوئے جہاں سارا کشمیر صوبار ہے جہاں ہمیں یقین ہے کہ جو اسکرد پسندوں کی فیملیاں ہیں ان کو بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا وہاں ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی میڈیا جشن منا رہا ہے بی جے پی کی لوگ جشن منا رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیوں کے ٹاپ براسل جشن منا رہے ہیں کہ کشمیر میں تین پولیس اہلکار مارے گئے اور آپ کا دندہ چلتا رہے گا آپ کشمیریوں کو اسی بحالی ستا دے رہیں گے اگر واقعی نئی دلی مخلص ہے تو راستہ ایک ہی ہے اسکری قیادت پاکستان اور کشمیریوں سے اقوائم مستا کی قراردادوں کی روشنی میں بات کی جائیں ورنہ ہم یہی کہیں گے آپ صرف ہہاکار مچاتے ہیں واویلا مچاتے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ کشمیری ایک دوسرے کے خلاف برسے رپیکار ہیں کشمیری ایک دوسرے کا گلہ کار رہے ہیں لیکن یہ پالسی آپ کی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی لوکل کشمیریز ہیں چاہیے پولیس میں ہوں اسکریت پسند ہوں سیاسی میدان میں ہوں ان کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں کانگریس کے اپنے لوگوں سے ایک بات کرنی ہے یہاں پر تاریخ قرآ صاحب جو کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کی سیٹ بھی چھوڑی جی امیر صاحب باقی لوگ آپ تو کشنیر مسئلے کے حل کی بات کرتے ہیں سپیشل سٹیٹس کو بچانے کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارا چھوٹا سوال آپ سے ہے ابی مودی جی لاہور گئے بھی نہیں تھے جو کانگریس نے آسمان سر پر اٹھایا ابی سوشمہ ساراج کے مو سے نکلا ہی تھا فورن آفس کے سپوکس پرسن نے ابی کہا ہی تھا کہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب سے مل رہے ہیں تو کانگریس نے زبردست آسمان سر پر اٹھا دیا یہ کیسا توفان کیسا ڈراما کیسی پولٹکس گناہ مضمیر صاحب اور تاریخ قرآ صاحب جیسے لوگ یہاں پر بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں آپ نے ویسے بھی پنچائت اور منسپل الیکشنوں کا بائیکارٹ نہیں کیا جو آج کشمیری کی خواہش تھی کہ ایک بار بھائیکارٹ کو موقع ملنا چاہے اگر ایسٹ ویشت آب تا پیپل کرا صاحب سے میرا سوال ہے ایسپیکٹ یو چلیے وہ بھی چھوڑ دیجئے لیکن اتنا تو بتا دیجئے ایک طرف منیش شنکر ایر دگویجے سنگو اور ان جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بات کریں اسکری قیادل سے بات کریں گلانی صاحب سے بات کریں لیکن دوسری طرف کانگریس پارٹی کا اوفیشل سٹینڈ جو ہے وہ کل ابشیق سنگوی نے پریس کانفرنس میں کیا انہوں نے کہا کہ وہی کنڈم پاکستان کے ساتھ بات نہیں ہونی چاہے پھر جب بات چیت کینسل ہوئی جو وہ لیلہ مجنو کی کا ملنا تھا ادھر کیا کہتے ہیں نیویارک میں سشما سوراج اور شاہ محمود قریشی کا تو کانگریس نے اس کا سب سے پہلے ویلکم کیا کانگریس کے لیڈروں سے ہماری گزارش ہے آپ کی پالسی ہے کیا آپ باتیت چاہتے ہیں تو کھل کے کیجئے لیٹو ٹیک از سٹینڈ سنتالیس سے آج تک کشمیر مسئلہ آپ کا کھڑا کیا ہوا ہے یو این میں آپ گئی شملہ میں آپ گئی تاشین میں آ گئی ہر جگہ کانگریسی لوگ گئی مقبول بٹ کو آپ نے فانسی دی عبدالگرو کو آپ نے فانسی دی ان کی لاشیں بھی واپس نہیں دی لیکن کشمیر آ کر آپ پھر کشمیرت کا لباس پہنتے ہیں ہمیں افسوس ہے اور جب آپ کو جمہوں میں اپنا ووٹ چاہیے تب آپ ہماری جذبات اپارتے ہیں کہ آزاد صاحب جمہوں میں مسلمانوں کا فیس ہے ایک بار آپ کو ہم نے ووٹ دیا بار کوئی نے ووٹ دیا لیکن اس میں بھی ہمارا مقصر تھا کہ ہم آپ کے چہرے پر سے نکاح پتار دیں کہ آپ کو مسلمانوں سے کوئی حمدر دی نہیں بلکہ آپ نے مان لیا کہ عبدالگرو کو آپ نے انصاف نہیں دیا میری اس کے علاوہ آپ سے کوئی حمدر دی نہیں ہمیں معلوم ہے کہ بی جے پی پھر کا پرس چھماد ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کی دشمن ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بی جے پی تین سو ستر کو ختم کرنا چاہتی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بی جے پی کا سٹینڈ کشمیر پر کیا ہے لیکن ہم کانگریس کے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جن کے چار ایمیلے کشمیر میں ہیں جو آج سرپنج بننے نکلے ہیں جو آج وارڈ میمبر بننے نکلے ہیں جو آج منصف کمیٹیو کے چیئرمن بنے نکلے ہیں یہ کیا توفان تارک کرا صاحب اور جی امیر کشمیر مسئلے کے حلقی بات کرتے ہیں باتشیت کا ویلکم کرتے ہیں لیکن ادھر سے راہل بابا سونیا گاندی ابھی شیخ سنگوی احمد پٹیل منیش تیواری باقی لوگ وہ تو پاکستان کو دن میں سو بار گالیاں دیتے ہیں آپ کو اپنا سٹینڈ کلیر کرنا ہوگا آپ کے چہروں پر سے نکابیں اتر رہی ہیں ہم آخر پہ ہی گزارش کریں گے نئے دلی کے لوگوں سے جو عمران خان کا آج کا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے ہم نے باتشیت کی دعوت کلوس کی بنیاد پر کی تھی انہوں نے ہماری بات مانی نہیں اور انہوں نے ساتھ ہی ایک زبردست بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کافی جگہ چھوٹے لوگ نکے ہیں جو بڑے کام نہیں کر سکتے ہو سکے تو دلی سرکار کو عمران خان کے ٹویٹ کا انیلیسز کرنا چاہے اور اس کے بعد اپنی پالسی پر نظرسانی کرنی چاہے وہ جو ہماری ریاستی کانگریس ہے ان کو یا تو کانگریس پارٹی سے استفاہ دے کر لوگوں کے ساتھ ملنا چاہے ورنی یہ ڈراما چھوڑنا چاہے کہ وہ کشمیر میں ایک بات بولتے ہیں اور جمعوں میں اور باقی ہندوستان میں بی جی پی سے زیادہ مسلم دشمن بن جاتے ہیں کشمیر دشمن بن جاتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ